اسلام علیکم اندس ویڈیو آئی ویل ٹاک آباوٹ ھو ٹو اپلائی فار کی این بی سکولرشپ اس میڈیو میں میں ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ آپ نے کی این بی سکولرشپ میں جو ہے وہ اپلائی کرنے کے لیے کون سے ڈاکمنٹس چاہیے اور کیسے پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کا جو میتھڈ ہے بہت ہی ایزی اور آسان ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ریکوارمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ نے بیچلر میں اپلائی کرنا ہے تو آپ بھی پاس ہائی سکول سیٹیفیٹ ہونا چاہیے یا اس کی ڈگری ہونے چاہیے اور انگلیش پروفیشنسی کوئی ٹیسٹ اگر آپ نے دیا ہوئے آئیلس ہے یا کوئی ٹائک ہے یا آپ کوئی انگلیش پروفیشنسی سیٹیفیٹ فرم لاسٹ آپ نے جس جس کول میں سے یا جس یونیورسٹی میں سے ڈگری کی ہے تو وہ بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد پروائیڈ دا ہے ریکمینڈیشن لیٹر ریکمینڈیشن لیٹر یہ والا جو انڈونیشن ایمبیسی سے آپ نے لینا ہے اس کی میں نے پہلےülیو بنا لی ہے تو وہ آپ ڈسکریپشن میں سے لنک جھا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں وہاں پہ لنک دے دوں گا پروائیڈ ریکمینڈیشن لیٹر ویسے میں یہ بتا بھی دوں گا آگے جا کے کہ آپ نے کس طرح یہ لینا ہے پروائیڈ ریکمینڈیشن لیٹر یہ سپروائیزر سے لینا ہے اور یہ کیسا سپروائیزر سے لینا ہے اپنے لیٹر اور پھر یہ پاسپورٹ ہونا چاہیے اور یہ والا میں ابھی بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح件ان فڑھ کرنا ہے اسی طرح ماسٹر کی ہیں اس میں بھی بیسلر ڈگری چاہیے اور ڈاکریٹ میں آپ نے یہ ایک سپروائزر سپروائزر سے بھی جو ہے وہ انڈونیشن یونیسٹی میں ان سے بھی کرنا ہے کونٹیکٹ اور وہاں ان سے ایک ساکٹنس لے دیانی ہے صرف یہ جنہوں نے پی ایس ڈی کے لیو لائے کرنا ان کے لیے ضروری ہے اب ہم چلتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کین بیس کے سکولرشپ کے لیے جو انڈونیشن ایمبیسٹی سے لینا ہے ریکمنڈیشن وہ کیسے لینا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے میں یہ بھی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں کر دوں گا تو وہاں سے آپ نے یہ اس لنک کو اپن کر لینا ہے اور یہ لنک میں آپ نے جو بھی انفرمیشن ہے نیم پاسپورٹ نمبر سین ایسی ڈیٹا برت اور پلیس آب برت میل فی میل ہوم اڈریس اور موبائل نمبر ای میل یہ سارے آپ نے لکھ کے اور پھر یہ اس ویب سائٹ پہ آپ نے یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے یہ سارے آپ نے اس جی میل پہ جو ہے وہ بھیج دینے اور ساتھ میں ایک جی ایک چیز یہاں پہ نہیں لکھوئی کہ این بی کا افیشل لیٹر ہوتا ہے ان کی ویب سائٹ پہ وہ بھی آپ نے جو ہے وہ انہیں پروائیڈ کرنا ہے کہ ای میل کر دیں گے تو وہ پھر آپ کو ایک ریکمنڈیشن لیٹر ایسیو کر دیں گے پھر آپ نے جو ہے وہ آن لائن اپلائی کرنا ہوگا تو کچھ جو ہے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ پیرنٹ ایفی ڈیوٹ کیسے بنائیں تو پیرنٹ ایفی ڈیوٹ میں آپ نے یہ والا سارا جو ٹیکسٹ لکھنا ہے جتنے سارا ٹیکسٹ آپ نے لکھ کے اور پھر اپنے فادر اور مدر کے جو ہے وہ سینیچر کروا لینے اور یہ سارا ٹیکسٹ آپ نے کوئی بھی ایک سٹام پیپر لے لے نا ہنڈر روپیز والا آہ کورٹ سے مل جائے گا تو وہاں سے لے کے آپ نے یہ والا سارا ٹیکسٹ اس کے اوپر پرنٹ کروا کے سائن کروا کے یہ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل پہ ٹائپ کرنا ہے کے اپنی سکولشپ اور پہلی ویب سائل یہ اپن ہوگی اس پہ آپ نے کلک کر کے اپن کر لینا تو اس میں سب سے پہلے سائن اپ آپ کو کرنا پڑے گا یہاں پہ اپلائی نو پہ کلک کریں گے تو سائن اپ آ جائے گا پہلے آپ نے اپنا ریجسٹر کرنا ہے اکاونٹ تو یہاں پہ آپ نے وہ ایمیل پوٹ کر گئے جس پہ آپ نے اکاونٹ بنانا ہے پھر جو ہے وہ آپ کو ایمیل کریں گے ایمیل پہ آپ نے اس لینک کو اپن کرنا ہوگا اس لینک کو اپن کر کے آپ پاسروک بہرہ چوز کر لیں گے پھر آپ نے سائن این کرنا ہے سائن این کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا شو ہوگا آپ نے ڈیش بورڈ پہ ہوگا اور یہاں پہ شو ہوگا اپلیکیشن اور بھولٹ ہے نیس طرح تو آپ نے اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے اپلیکیشن پہ کلک کر کے آپ نے اپنی اپلیکیشن پرسنل انفرمیشن ایڈ کرنا سٹار کر دینی ہے اس طرح یہ کنٹری ریجن پاکستان آ جائے گا اسی طرح نیکس جو ہے وہ سیٹیزن سیپ پھر پاسپورٹ آپ نے لکھنا ہے پھر ہوم ڈریس اور اس کے بعد آپ نے پاسپورٹ کی ایمیج اپلوڈ کر دینی ہے صرف پرسنل انفرمیشن والا جو پہلا پیج ہوتا ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے دین آپ نے اپنی ڈیٹا برٹ پوٹ کرنے ہیں پلیسہ برٹ دین ماشرل سریٹ سنگل اور مریڈ دین آپ نے مبائل فون نمبر اور یہ چیزیں ایڈ کر کے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ میں آپ کے پاس جو ہے وہ آگئی اکیڈمک انفرمیشن آ جائیں گی اکیڈمک انفرمیشن میں آپ نے اپنی ساری ایڈیوکیشن ایڈیوکیشنل ڈیٹیلز ایڈ کرنا ہوگی اس میں آپ نے اپنی ساری ایڈیوکیشنل ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے کیا آپ کی ہائی ایس ڈگری ایس کی جی پی اے کتنے ہی ہیں کتنی ٹوڈل دی اور آپ کی کتنے ہی آئی ہے پھر انگلیش پروفیشنسی کے بارے میں بتانے آگر آپ کے پاس آئیس ہے تو آپ نے آئیس کے سکور بھی ایڈ کر دینے اور اگر آپ کے پاس انگلیش پروفیشنسی ایڈیوکیٹ ہے تو آپ نے ایڈر سیلیکٹ کر کے یہاں پہ کوئی بھی آپ نے نا سکور ایڈ کر دینے کیونکہ اگر آپ سکور ایڈ نہیں کریں گے تو پھر آپ نیکسٹ نہیں جا سکتے آپ کو وہ سکور کا کہے گا کہ اپلوڈ کریں پھر آپ نے جو ہے وہ لاسٹ ہائی سکول اس میں آپ نے آئیس پوٹ کرنا ہے پھر آپ نے لاسٹ ڈگری جو ہے وہ آپ کی صرف وہ اس اپلوڈ کرنے اور یہاں پہ آپ نے انڈونیشن لینگویج کا کورس ہے تو وہ اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس انڈونیشن لینگویج کا کورس نہیں ہے تو یہاں پہ خالی ایمٹی پی ڈی آف جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں نہیں تو آپ انگلیش پروفیشنسی اپلوڈ کر دیں بکاس جب آپ نیکسٹ کریں گے تو یہ نیکسٹ نہیں جاتا اس وقت تک جب تک یہاں پہ کچھ اپلوڈ نہ کریں تو آپ انگلش پروفیشنسی ہی یہاں پہ اپلوڈ کر دیں یہاں پہ آپ نے اکیڈمک ٹرانسکریپ اپنے ٹرانسکریپ جو ریزلٹ کارڈ ڈی ایم سی ہوگی ڈیٹیل ماؤشیٹ وہ جہاں پہ شو اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اکیڈمک ٹرانسکریپ سیٹی کیٹ اگر آپ کو ڈگری مل گی ہے تو ڈگری اپلوڈ کر دیں اگر ڈگری نہیں ملی تو پھر اپلوڈ کر دیں اکیڈمک ٹرانسکریپ سیٹی کیٹ اپلوڈ کر دیں اکیڈمک ریکمینڈیشن لیٹر کس بھی پروفیسر یا اسوسیٹ پروفیسر سے لے کے آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے اور یہ والا ڈوکومنٹ انڈونیشن ایم بیسی کی طرف سے ملتا ہے اس کی میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کو میں ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گا وہاں دیکھ کے آپ بنا سکتے ہیں کہ یہ والا ڈوکومنٹ آپ نے کس طرح لے سکتے ہیں اس کے بعد ایمپلوئر آر ایم بیٹر سپروائزر ریکمینڈیشن یہ والا ریکمینڈیشن آپ ایمپلوئر سے لے سکتے ہیں جہاں پہ آپ جوب کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں اور یا بس انہی سے لے کے وہ والا یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے یہ ساری جو بھی ڈوکومنٹ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے یہ سارے پی ٹی ایف ہونے چاہئے ہیں اور آگے پھر آپ نے یونیورسٹی اور سٹڈی یہ سیلیٹ کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو اس میں آپ نے یہاں پہ ماسٹر جو بھی آپ نے ماسٹر میں کرنا ہے یا پی ایش ڈی میں کرنا ہے یا بیچلر میں کرنا ہے تو اس میں آپ یہاں سے سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی سیلیٹ کرنی ہے کوئی بھی یہاں پہ کافی یونیورسٹی ہیں اس میں کوئی بھی یونیورسٹی آپ سیلیٹ کر لیں پہلے آپشن پہ اور پھر سیکنڈ آپشن پہ اور یہاں پہ آپ نے سٹڈی پروگرام بھی ساتھ سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی یونیس سے سیلیکٹ کریں گے پھر اس کا سٹیڈی پروگرام اس میں جتنے بھی دیئے ہوئے ہیں دیکھیں راہ، لنگوز ٹیک، ماتمیٹکس، نرسنگ، کافی ایگری کلچر کے ریلیٹڈ بھی ہیں تو اس میں سے آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ یہ ڈوکیمنٹ چاہیے وہ موٹیویشن لیٹر بھی اس کے لیے چاہیے یہ موٹیویشن لیٹر آپ نے کمز کم ایک پیج یا مکسیمم ٹو پیج کا بنا سکتے ہیں اور یہ بنا کے پھر آپ نے جو نیکسٹ کرنا ہے سیو اور پھر آپ نے سٹیٹمنٹ پہ جانا ہے سٹیٹمنٹ یہ جب آپ نے سیو کر دیں گے تو پھر آپ سٹیٹمنٹ پہ جا کے وہاں پہ ایگریمنٹ سائن کریں گے اور اس کے بعد آپ کے بعد سب میشن ریکن پر آپ نے اپنا لیٹر جو ہے وہ سب میٹ کر دیں اس میں آپ کو جب لیٹر سب میٹ کریں گے تو آپ کو ایک وہ اپلوڈ کرنے کے لیے کہیں گے یہی دیکھیں جب آپ نے وہ ڈیٹر سب میٹ کیا یونیورسٹی والا تو پھر آپ کو میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ سارے ان کے آنسر دینے آئی ایڈی بھی کر کے آپ نے نیکس پہ چلے جانا ہے پرسنل سٹیٹمنٹ بھی اسی طرح آپ نے دینی اور اس طرح میڈیکل کنڈیشن پہ بھی یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کوئی ٹوئیر لاسٹ ایئر میں یہ جتنے بھی قیشن ہے اس میں آپ نے سب کے آنسر دینے یا سار نوک کر دینا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو ڈیزیز بھی رہا ہے تو آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ والی ڈیزیز ہے یا اگر آپ ہیلڈی ہیں تو اس سارے نون ہو جائیں گے اور اینڈ پہ آپ نے ویکسینیشن کووڈ نائنٹین کا سرٹیفیٹ بھی اپلوڈ کرنا ہے اور اگر آپ کو کوئی اپلیکیشن میں پرابلم آتی ہے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقا